موسیقی اسلام علیکم میں آپ کا میزمان محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر افیشل میں موجود اپنے فارم چودری بشیرہ منیرسی فارم اس فارم کی ایکزیک لوکیشن بی آر بی کے نال کھیڑے والا پول نزر سادھی روڈ لاہور آج میں بہت ہی خوبصورت انڈور پلانٹ کو ریویو کروں گا جس کے لال پتے اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور جو پنکی شیڈ میں اس کے لیفز نکھر کے آتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تراسینیا کی ایک ورائٹی تراسینیا کو میں نے پہلے بھی اکسپلین کیا ہے جس میں میں نے تراسینیا فرائگرنس کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو واش کرنی ہو تو میں ڈسکرپشن میں لنکٹ ایڈ کر دوں گا آپ وہ بھی واش کر سکتے ہیں تو آج میں تراسینیا کی ہی ایک ورائٹی ریڈ تراسینیا بھی کہتے ہیں اس کو ریڈ روبی بھی کہتے ہیں اس کو تراسینیا ریڈ روبی پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو یہ سبھی نام ٹرائسینہ کے ہیں جو میں نے آگے پلانٹ رکھے ہونے ہیں ٹین انچ پورٹ میں جس کو آج میں ریویو کروں گا ٹرائسینہ جو ریڈ روبی ہے یہ ٹرائسینہ کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا جو نیٹیف ہے وہ میڈا گاؤسکر ہے ٹرائسینہ ریڈ روبی میں جو ایک خوبصورتی کی علامت ہے وہ اس کے پتے ہیں اور جو پنک کلر نکھر کے آتے ہیں وہ اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے تو میں آپ کو پتے دکھاؤں گا جو کہ ٹرائسینہ ریڈ روبی پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ٹرائسینہ ریڈ روبی پلانٹ کے پتے چونکہ اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ کلر سکھے کتنے خوبصورت نکھر کے آرہے ہیں اس کے ریڈ روبی پلانٹ کے اس کے پتوں کی وجہ سے اس کو ریڈ روبی بھی کہا جاتا ہے ریڈ ریڈ راسینہ بھی کہا جاتا ہے میں آپ کو ساتھ والا پودا دکھوں آپ اس کے پتے دیکھیں یہ دیکھیں آہ کلر سے کہے کتنے خوبصورت نکھر کے آ رہے ہیں ریڈیش ہے اور سینٹر سے یہ دارک ریڈیش آ رہے ہیں اور بلکل بارڈر اس کے پینچچ سے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں میں اس کے ساتھ والا پودا دکھا ہوں آپ کو آپ یہ دیکھیں یہ دارک لال ہو گیا پتے جیسے ہی میو لیس کے آتے ہیں تو یہ پنکش پنکش ہوتے ہیں دیکھیں آپ ریڈ روپی پلانٹ کی نیچر کی بات کریں تو یہ ٹویلڈ منتھ ایور گرین انڈور پلانٹ ہے لائٹس کی بات کریں تو انڈریک سن لائٹ ہو سیمی شیڈ ہو پارشل لائٹ ہو تب یہ پلانٹ آران سے سروائف کرے گا اور ایسی ہڑے بڑے پتوں میرے ریڈ روپی پلانٹ کے بینیفٹس کی بات کریں تو نمبر ون یہ ایک ایر پوری فائیڈ پلانٹ ہے نمبر ٹو نون ٹاکسک پلانٹ ہے اور نمبر ٹری ایزی ٹو مینٹین پلانٹ ہے بات کرتے ہیں کہ ڈراسینہ ریڈ روپی پلانٹ نئے پتے کیسے جنریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پتے ہیں یہاں سے یہ ڈراسینہ ریڈ روپی پلانٹس بیبیس نکالتا ہے اپنے نئے پتوں پہ آتا ہے میں آپ کو ساتھ والا پلانٹ دکھاؤں یہ دیکھیں آپ یہ نئے پتے اس کے نکل رہے ہیں دیکھیں نئے پتوں پہ آ رہا ہوں یہ ساتھ دیکھیں جو جیسے ہی پتے بھرے ہوتے جاتے ہیں جیسے ہی پنکش پنکش شیڈ دینا شروع ہوتے ہیں اور جب کچھ وقت کے ساتھ یہ بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ دارک ریڈی شیڈ ہوتا ہے لیکن اس کے جو پنک شیڈ ہے اور اس کا ریڈی شیڈ ہے یہی اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے میں آپ کو اس کے ساتھ والا پودا دکھاؤں جو اس کا لیو نکلا ہوا یہ دیکھیں آپ کا خوبصورت لگ رہا ہے لیو اس کا نکلا ہوا یہ دیکھیں یہ اس سینٹر سے نکالتا ہے یہ اس کے نیو لیوز یہ دیکھیں یہ کمپل بن گئی ہوئی ہے یہاں سے اس کے نئے پتے نکلیں گے بات کرتے ہیں کہ ڈراسینہ ریڈ روبی پلانٹ کا جوز کہاں کہاں ہے تو یہ ایک لینڈس کے پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گراؤنڈ کورس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک پلانٹ کے ساتھ اس کو نیچے لگا کے ایک خوبصورت لک پروائیڈ کیجئے اور دکھنے میں ایک بہت خوبصورت لگے ڈراسینہ ریڈ روبی پلانٹ کے وارٹنگ پرسیجر کی بات کرتے ہیں اور یہ پلانٹ ڈیمیج کی ہوتا ہے اور اگر آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو گیا تو پھر ہم اس پلانٹ کی کیسے کرتے ہیں پلانٹ کے پہلے بات کرتے ہیں وارٹنگ پرسیجر کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک انڈور پلانٹ ہے فرمن ہے تو اس پلانٹ کو پانی زیادہ نہیں چاہیے پانی کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ایک دفعہ پانی دے دیں تو سیکنڈلی آپ ویٹ کریں کہ جو اس کی سوئل ہے یہ ڈرائی ہو اگر تو یہ ڈرائی ہے تب آپ پانی دیں اگر پانی سپور کے اندر ہے تو پانی آپ نہ دیں ڈیمیج ریزنز کی بات کریں تو نمبر ون پر پانی کی ہی آتا ہے کہ مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور وارٹنگ ہوتی ہے تو یہ پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کے پتے سارنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو گیا ہے تو ہم اس پلانٹ کی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ایک پانی کا خیار رکھیں اور جو میں نے آپ کو لائٹس بتائی ہیں کہ سیمی شیڈ ہو پارشل ہو شیڈڈ لائٹ ہو آپ لائٹس کا خیار رکھیں اور آپ اس کی نیوٹریشنز پوری کرنے کے لیے اس پلانٹ کو اورگینک خات دیں تاکہ اس کی نیوٹریشنز پوری ہو سکے اور ایسے ہی یہ لال لال پتوں پہ رہے اور جب نئے پتے نکالیں تو پنکی شیڈ دیں اور یہ خوبصور لک پروائی� جس کس نے بھی یہ پلانٹ بائی کرنا ہو وہ میرے ورس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے ورس اپ نمبر ہے 0308 425 665 اور چودی بشین نرسی فارم لینڈز کے فیسیلٹی بھی پروائیڈ کرتی ہے تو آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر ہے 0308 425 665 اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈرائسینیا ڈرائی ڈھو بی پلانٹ کو پروپوگیٹ کیسے کر سکتے ہیں ڈرائسینیا ڈھو بی پلانٹ کو بائی کٹنگز کیا جاتا ہے میں آپ کو پروپوگیٹ کا میتھر بتاؤں اس کو پروپوگیٹ کرنا ہو تو آپ یہ ٹاپ کٹنگ کریں اس کی کی اتنی سٹیمپ ہو اور اوپر سے آپ اس کو کٹ کر دیں تو پھر آپ اس کو پورس میں شفٹ کر سکتے ہیں لائٹس کا کھیا رکھنا ہے آپ نے وارٹنگ پروسیجر کا کھیا رکھنا ہے تب ہی یہ پل پلانٹ آرام سے سروائیف کرے گا اور پھر جا کے یہ اتنی خوبصور لک پروائیڈ کرے گا تو پروپوگیشن میتھڈ بہت آسان ہے آپ ایزیلی پروپوگیٹ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس پلانٹ کو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو چودی بشین نرسی فارم پیڈ راسینا ریڈ رو بی پلانٹ کا سٹاک بلک کونٹیٹی میں اویلی ماشاللہ سے سٹاک راسینا ریڈ رو بی پلانٹ کا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی سٹاک چودی بشین نرسی فارم پی بلک کونٹیٹی میں آویلی بل ہے یہ کیا ماشاللہ جو کہ خوبصورت لوک پروائیڈ کر رہا ان کے پتوں کی جو خاصیت ہے وہ میں نے ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے آپ دیٹیل ویڈیو واش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پلانٹ کے فائدے کیا کیا ہیں اور ایک بہت خوبصورت انڈور پلانٹ ہے یہ ایتھ ہی آج کی ویڈیو راسینا ریڈ رو بی پلانٹ کی ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر اوفیشل اس کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں تاکہ مزید آنے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ